ہم بات کریں گے پاکستان کے ڈاگاوٹ سے بہت اچھے اچھے ویجوالز آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور آج پاکستان کی ٹیم نے پریکٹی سیشن کیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے رمیز راجہ نے پلیئر سے میٹ اپ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے فائنل کے پلیئرز امپائرز اوفیشلز کا اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ دیں گے اور سب سے آخر میں دیں گے جس کا سب کو انتظار ہے فائنل کے ویتر اپ ڈیٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور اس کے حوالے سے جو کل ٹروفی کے ساتھ وہ فوٹو سیشن وہ بھی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس سے بلے کرکٹ سے کرکٹ سے کرکٹ تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تابعی جیسے میڈے پوست کریں نوٹیفکیشن آپ تک آئے دیکھو گے تو ضرور کرکٹ سے کرکٹ تک سبسکرائب لازمی کریں آج جیسے پاکستان کی ٹیم میں ہیپی موڈ بنا ہوا تھا ہیپی ویجوال آ رہے تھے یہ ماحول دیکھ کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کھلاڑیوں میں بہت جذبہ ہے یہ ٹروفی ہم سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا انشاءاللہ جو انیس سو بانوے والا پورا ماحول بنا ہوا ہے کھلاڑیوں نے روزے رکھنا شروع کر دیا افریقہ سے جب میچ جیتے تھے جب سے وہ ابھی تک روزے ہی رکھ رہے ہیں میچ ڈے والے دن بھی روزے رکھ رہے ہیں تو پچھلے جو انیس سو بانوے کا ورل کپ تھا وہ رمضان میں تھا فراز تو ابھی تو رمضان نہیں ہے لیکن روزے رکھنا انہوں نے وہی روایت برقرار کر دیا تو اچھی بات ہے یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اور پھر رمیز راجہ نے وہ سپیچ دورائی جو عمران خان نے فائنل سے پہلے اپنے پلیئرز کو سپیچ کیا تھا سیم ایز ایٹیس رمیز راجہ نے بھی اپنے پلیئرز کے سامنے وہ سپیچ دورائی پلیئرز کو پلیئرز کا خون کروایا کہ بھئی آپ پاکستان کو ریپرسٹ کر رہے آپ کر سکتے ہو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو فراز پاکستان کی نہیں سب سے اچھی بات پتہ کیا 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 اسی ایم سی جی میں انڈیا اور پاکستان کا میچ کے لگایا تھا لیکن وہاں اسی ہزار انڈیاں تھے دس ہزار صرف پاکستانی تھے ٹھیک ہے اب پتہ کیا ہوگا آسٹریلین کبھی بھی انگلینڈ کو سپورٹ نہیں کریں گے اوستریلیا اور انگلینڈ انڈیا والوں نے ہی سارے ٹکٹ لیا ہے وہاں کے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہماری ٹیم میں فائنل کھیلے گی تو انڈیا والے دکریبان پاکستانی کو سیل کر رہے میں نے دیکھا 300 ڈالر 400 ڈالر 100 ڈالر اور کوئی کوئی 25 ڈالر میں بھی کر رہا ہے 200 ڈالر کا ٹکٹ انڈیاں فینس 210 ڈالر میں اور ایک کی تو ایک ایسی بھی اپڈیٹ آئی ہے وہ 15 ڈالر میں اپنی ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بیچ کے وہ چلے گئے چلے گئے چلے گئے وہ انڈیا فینس اتنے ڈس ہارڈ ہوئے وہ آلریڈ دیکھیں ہر پلیئرز اور فینس کو امید ہوتی ہے کہ اس میں فائنل میں پہنچے گی اور کچھ انڈیا فینس بھی ہے جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے وہ یہ سوچ رہے کہ ایشیا میں یہ ٹروفی آنا چاہیے تو ٹھیک ہے ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمیں سپورٹ سپورٹ کر رہے اس ورلڈ کپ میں ایک چیز نظر آئی فینس بلکل بھی نہیں لڑے فراز ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے چاہے وہ پاکستانی ہو یا انڈیا نو تو اس میں سنیری ایسا بنانا پاکستان اگوانستان کا میش نہیں ہوا یہ بہت اچھا ہوا یار ہونا بھی نہیں چاہیے پاکستان اور انڈیا کے فینس جتنے آپس میں مل جل کے رہتے ہیں بلکل مجھوائے کرتے ہیں تو لگتا نہیں کہ ہماری اتنی ریولی ہونی چاہیے تفریح مزاق اپنی جگہ لیکن ایک دوسرے کو سمجھتے مانتے کیونکہ ایک ہی کلچر سے صیح بات ہے اگوانستان کو تو چھوڑو ان کی بات ہی الگ ہے ایک ہی کلچر میں آپ کو بتاؤں ہم ٹویل فیئرز سٹوری کر رہے ہیں جس جو پاکستانی اور انڈیا کے انڈیاں فینس ان سب کی دل کی ایک آواز ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بارہ سالوں میں ان کرکٹ میں کر رہے ہیں کیا وجہ بنی جو ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اس حوالے سب میں ایک سٹوری پر کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی اور انڈیاں دونوں کلچر میں سیم ہوتی ہے سیم ہوتی ہے پندرہ سولہ نومبر کو ہم وہ پوسٹ کریں گے انشاءاللہ وہ ہر پاکستانی اور ہر انڈیاں کرکٹ فینس کے دل کی آواز ہوگی بلکل 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 کریں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بلکل کرنا ہے بھائی تو آج پاکستان کی ٹیم نے بھائی پریکٹی سیشن بھی کیا ہے اس حوالے سے بھی ڈیڑھ دو گھنٹے سب فرم میں تھے لیکن زیادہ محنت نہیں کری انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے یہ اچھی بات ہے بس ایک نورمل سا پریکٹی سیشن ہوا ہے کچھ بلیرز روزے سے بھی تھے روزے سے بھی تھے زیادہ جان بھی نہیں مارے کوئی اللہ نہ کرے کچھ انفٹ ہو جاتا تو مسئلہ ہوگا دیکھو جیسے انگلینڈ کے مارک آؤٹ ہو چکے اچھا فراز ایک بات بتا دوں یہ دونوں وہ ٹیمیں ہیں جو پچھلے سال بین اسٹوک نے پیشن گوئی کری تھی پرڈکشن کری تھی انگلینڈ ورسز پاکستان فائنل اور یہ دونوں سمی فائنل میں کٹ گئی تھی اور اس سال آگئے بلکل آزان ہونی سوڑ چلو بھائی آزان اب ختم ہو گئی ہے ہمیں آزان کا اعترام کرنا چاہیے آزان کا جواب دینا چاہیے کیوں بھائی فراز اللہ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہر چیز میں اچھا جو آج پریکٹس سیشن ہوا جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی پلیئر سے اتنی جان نہیں ماری جو کہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے دیکھو فائنل کے لئے اپنے آپ کو وم اپ کریں آپ فارم میں ہیں ٹھیک ہے پر ایسا نہ ہو زیادہ ایکسٹرا محنت کریں بلکل آپ کے بوڈی کے پارٹس کھج جو کہ آپ کو فائنل کے نقصان دے اور پھر جو دوسری خواب آ رہی ہے ہمارے پاس وہ پلیئر امپائر اوفیشلز کا آناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے اور جس کا خطرہ تھا ہمیں وہ ہی ہوا بلکل جو پلیئر امپائر اوفیشلز کا آناؤنسمنٹ کیا اس میں ماریز ایراسماس جو کہ انڈیا پاکستان کے مچ میں امپائر کر رہے تھے اور وہ پاکستان اور نیو زیلینڈ کے مچ میں امپائر کر رہے تھے وہ فائنل میں بھی کر رہے گے پاکستان کے تین بڑے میچوں ہیں تینوں بڑے میچ میں وہ ہی امپائر کر رہے تھے ماریز ایراسماس اور کمار دھرما سینہ جو کہ آئی سی سی کے ایلیٹ پینل کے امپائر ہیں ایلیٹ پینل کے امپائر ہیں بلکل ایلیٹ پینل امپائر ہوں گے اور ٹی وی امپائر ہوں گے کرس گیفنی اور فورت امپائر ہوں گے پاول رائیفل اگر ایلیچ ریفنی کی بات کر رہے ہیں یہ بھی سری لانکا کے رنجن مدوگالے یہ پلیئرز اوفیشلز کے اناؤنسمنٹ کیے بلکل کیے امپائرز کا اناؤنسمنٹ کیے کیا کہ ہوگی اس بارے مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہا ہے اس موٹے گھنڈے کو رکھ ہوا کیوں ہے اس نے اتنی خراب ایمپائرنگ کرتا ہے آپ نیوزیلینڈ اور پاکستان کے میش میں بھی کرو ہم کرکٹ فین سے ہم وہ بات کریں گے آپ کو اتنا بڑا ایش نہیں نظر آیا تھا جو شاہن شاہ کی دوسری بول پہ تھا آپ نے آؤٹ دے دیا یہ اتنی خراب ایمپائرنگ کرتے ہیں میں آپ کو کیا بتا ہوں انہوں نے نو بول دی چیک کر رہے ہیں رزوان آؤٹ ہوا چیک کری اور جو کہ بیراد کولی کے بارے پر چیک کرنی تھی تب چیک کیا نہیں جب چیک کیا نہیں رزوان کلیر آؤٹ تھا وہ چیک کر رہے ہیں تو زاہر سی بات ہے میں اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہیں ہوں آئی سی سی کے آپ کو ایک ایمپائرنگ دیکھو انہوں نے ٹورنمنٹ خراب کیا ہے بلکل خراب کیا ہے کوئی اچھی ایمپائرنگ نہیں کری پہلے میچ ان کا انڈیا پاکستان اتنا بڑا میچ ان کو دے دیا ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کا سی کیا ہوتا ہے کرکٹ کہاں سے شروع ہو دیئے ان کو ایمپائرنگ آپ نے دے دی یہ کیا سیندہ بھائی اگر کوئی ایمپائر کانٹو برسی میں آ جائے نا اس کو اتنے بڑے میچ میں ایمپائر نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں بنا چاہیے پاکستانی فینس بہت حکارک کی نظر سے بنا دیا در آئے گا انہوں نے انڈیا اور پاکستان پورے انڈیا کو سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور نیزیلینڈ اور پاکستان پاکستان کو سپورٹ کیا ہے وہ سپورٹ نہیں مجھے ایسا رکھتے انڈر پریشر تھے یہی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی تو تھے انہیں کی اپر ہیں تو پھر آپ ان کو نہیں لونا آئے سی سی کو چاہیے آپ نہیں لے ان کو کیوں لے رہے ہیں اتنا بڑا اگر میچ ہے اور آپ کو کوئی امپائر ڈیسیجن صحیح نہیں کر پا رہا تو آپ اسے اس میچ سے دور رکھیں اتنے بڑے بڑے امپائر ہیں روڈ ٹکر ہیں اتنے بڑے امپائر ہیں آپ نے ان کو ٹی وی امپائر اور فورت امپائر بنا دیا کوئی بھی کر سکتا ہے یہ خراز بھی کر لے گا امپائر ڈیسیجن تو یہ ہی تو کہہ رہا ہوں وہ تو فراز بھی کر لے گا امپائرنگ اتنی آسان کر دی ہے کہ امپائرنگ کا جو کام ہو سیونٹی پرسنٹ تو ایسی کم ہو گیا ہے اور چھوٹ ایسی بات ہے وہ جو یہ موٹا گھنڈا ہے اس کو آپ بڑے بڑے میچوں میں دال لے ایک بات ہے اگر ریویو نہ ہو یہ تو ٹیم کو بیٹھ کے بیچ کے خواہ جائے بلکل ساوت کے فسٹریشن دیکھ رہے ہو کیا کیا کہہ رہے ہیں سمجھ رہا ہے غصہ نکلنا ہے غصہ اس فیصلے سے میں خوش نہیں ہوں اس کو نہیں رکھنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ کیم کھلنا ہے امپائرنگ تک کہ ہمارے اور جو ہمارے پاس آخری خبر آرہی ہے وہ گوڈ نیوز آرہی ہے پاک فینس کے لیے جو کہ بارش کا ہمارے پاس ہمارے پاس ویدر کے اپ ڈیٹ آرہی ہے وہ حوصلہ اگزائے ہیں بارش کا دم ٹوٹ رہا ہے جو کہ نائنٹی فیصد پہ تھی وہ فیپٹین پرسنٹ پہ آگئی ہے سنڈے والے دن کوئی بیس پچیس میلی میٹر ہے کوئی ہلکی پھلکی بارش ہے بارش ہوگی دن بار ہوگی رات میں کوئی بارش کا کوئی چانس نہیں ہے اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں سنڈے والے دن بھی کچھ گھنٹے بڑھا ہے ریزرپ ڈے سے ہٹ کے بھی اگر بل ورد وہاں پہ دس بے میچ ختم ہو رہا ہے تو بارہ بجے بھی میچ ختم ہو یہ مسئلہ نہیں ہے میچ اگر نو بجے بھی شروع ہوتا ہے تو بارہ بجے بھی ختم ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے فراز ریزرپ ڈے والے دن میچ نہ جائے وہ تو ٹھیک ہے سنڈے کا ایک کریس بناوا ہے لوگوں کے اندھا جوش یہ پاکستانیوں ہمارے بہت کمانے والے تو دیکھو پاکستان اور انڈیا کی چھٹیا ہوگی کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہوگا انشاءاللہ اچھی خبر ہے ایک ایک بول ہونی چاہیے اس فائنل کی آورز بھی کم نہ ہوں ایک ایک بول ہوں انشاءاللہ ہم پورا فائنل انجوائے کریں انجوائے کریں ٹروفی کے ساتھ ٹروفی کے ساتھ ٹروفی کے ساتھ بہت ہی شاندر فوٹو سیشن کا انتظام کیا گیا جہاں جوز بٹلر اور بہت ہی بات ہے تو ہزبینڈ کھڑے ہوئے بیچ میں وائف کھڑی ہوئے آپ دیکھتے ہو کس کی ہوتی ہے اب وہ تو آپ کو سنڈے کو ہی پتہ لگے گا وہ کس کی ہونے جاری ہے ایک بات بتا دیں ٹروفی کسی کی نہیں ہوتی کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس بے وفا ہوتی ہے سنڈے کو پلیس ہمارے سب وفا کر لینا یہ میں بتا دوں دلوالی بات کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں یہاں تک کہ محمد یوسف اور انظام انظام جتنے بھی ہیں سارے انہوں نے یہی کہا ہے کہ نمازیں بھی پڑھو پلیئرز کو روزے بھی رکھو تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں بھی نماز پڑھے روزے رکھے اپنی ٹیم کے لیے دعا کر رہے ہیں دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور جو ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ پلیئرز کے ساتھ بلکل پاکستان کیلئے بھی دعا کر رہے ہیں اور پاکستان کو اس ٹروفی کی واقعے میں ہی ضرورت ہے جیسے ہمارے ہالات ہوئے ہیں فرسٹریشن ہے جوب لے ایسے لوگ تو یہ خوشی پاکستانی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پاکستانیوں کو یہ خوشی ملے گی تو ہم اپنے غموں سے باہر آنے کا موقع ملے گا چلے ہم آپ سے چاہیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاک جیسے ہم ویڈیو پوز کریں نوٹیفکیشن آپ تک آجائیں